سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں شیخ امتیاس اور آپ دیکھ رہے ہیں نولیش شیخ ناظرین آج کی ویڈیو کے اندر ہم بتائے گی کہ مچھلی حلال کیوں ہے جبکہ وہ زباہ نہیں کی جاتی جس زانور کو زباہ کیا جائے وہے حلال ہے تو پھر مچھلی حلال کیوں ہے جبکہ وہ زباہ نہیں کی جاتی وگنان نے گیر مسلموں کے سب سے بڑے سوال کا جواب دے دیا اسلام نے حلال کھانے کا حکم دیتے ہوئے حرام کھانے سے منع کیا ہے اور ایسے جانور کا گوشت کا اپیوک کرنے کیلئے حکم دیا ہے جسے اسلامی طریقے سے زباہ کیا گیا ہو جھٹکے سے مارے گئے جانور کا گوشت اسلام میں حرام ہے غیر مسلم اسلام کے اس حکم کے متعلق مچھلی کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اسے زباہ نہیں کیا جاتا تو یہ کیسے حلال ہو گئی لیکن اب وگنان نے اس سوال کا جواب دے دیا ہے اور ایسا عرصہ جنرک خلاصہ کیا ہے اللہ نے دنیا میں موجود ہر شے کو صحیح طریقے سے بنایا ہے اور ایسا ہی معاملہ مچھلی کے ساتھ بھی ہے وہ جیسے ہی پانی سے باہر آتی ہے تو اس کے شریر میں موجود سبھی رکت ترند اپنا راستہ بدل لیتا ہے اور مچھلی کے موہ میں اکٹا ہو کر اپیگلورس میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے مچھلی کے پانی سے نکلنے کے کچھ ہی دیر بعد اس کے شریر میں موجود رتک ایک ایک بوند اپوگلورس میں جمع ہو جاتا ہے اور اس کا گوشت پاک اور حلال رہتا ہے اور یہی کارن ہے کہ مچھلی زباہ کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی اور جس دوران مچھلی کا گوشت بنایا جاتا ہے تو اپیگلورس کو باہر نکال دیا جاتا ہے یہی نہیں وگنان نے اسلام میں حلال بوجن کے حکم کے پیچھے چھپے فیکٹ کو بھی رکت کیا ہے جس سے گیر مسلم بھی حق کا بکہ رہ گئے ہیں کیونکہ جب کسی جانور کو زباہ کیا جاتا ہے تو اس کے دل اور دماغ کا سمپک سماپ نہیں ہوتا اور دل جانور کی واہکاؤں اور دھمنیوں میں موجود سبی رکت باہر نکلنے تک دھلکتا رہتا ہے اور اس طرح اس کا گوشت خون سے پاک اور حلال ہو جاتا ہے دوسری اور جب کسی جانور کو غیر اسلامی طریقے سے یعنی کہ جھٹکے سے مار دیا جاتا ہے تو اس کا دل بھی ترند دھڑکن بن کر دیتا ہے اور اس پرکار سے شریر سے خون نکل ہی نہیں پاتا وگنانی کو کا ماننا ہے کہ ویبین پرکار کے گمبی روک پیدا کرنے والے جراسیموں اور بیکٹریاز کے پراجن کے لیے رکت بہت اچھا مادیم ہے اور جب جانور کے شریر سے خون نکل ہی نہیں پاتا تو یہ گوشت ہی خراب کر دیتا ہے اور جب انسان اسے خاتا ہے تو کئی بیماریوں سے پیڑید ہو جاتا ہے یاد رکھئے زباہ کیا ہوئے گوشت کی فریز لائف جھٹکے کے گوشت سے کئی زیادہ ہوتی ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام ہنڈریٹ پرسینٹ ایک پراکورتک تتہ وگنانک دھرم ہے اسلام پوری دنیا کے لیے صحیح مذہب ہے کیونکہ وہ ایک خدا کو عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے اور اسلام کی نیم خدا نے خود بنائے ہے اپنے بندوں کے لیے آج سائنس اسلام کے ہر نیم پر ریسرش کر رہا ہے اور سنٹوز بھی ہو رہا ہے تو ناظرین آپ کو کیسا لگا یہ ویڈیو ضرور کومیٹ میں بتائیں اور ویڈیو کو لائک کر دے شیئر کر دے چینل کو سبسکرائب کر کے نورفیکیشن آن کر دے اسلام علیکم خدا حافظ